اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب پر کل سکتاک اور خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں ایک بہت ہی مزید کی سبزی بھینڈی دو طریقوں سے ہم بنائیں گے اور آپ اپنا فیڈبیک لازمی مجھے دیں کہ آپ لوگوں کی کیسی بنی پہلے طریقہ ہے بھری ہوئی بھینڈی اس کے لیے میں نے یہاں پہ آدھا کلو بھینڈی لے لی ہے بڑی بڑی بھینڈی لیں اس کے لیے اور اس میں بیچ میں اس طریقے سے کٹ لگا لیں ایک بڑے سائز کا پیاز لیا ہے اس کو سلائز کر لیں گے ایملی کا گودہ لے لیں گے تڑکہ لگانے کے لیے یہاں چار سے پانچ لیسن کے جوے ہیں ایک تی سپون بھر کے زیرہ ہے اور ایک تی سپون بھر کے کلونجی کر لیا ہے جو مسالے ہم بھینڈی کے اندر بھریں گے اس میں نمک حضب زائقہ ہے حلدی وان فور ٹی سپون ہے پساوہ دنیا و لال میٹس ایک ایک ٹیبل سپون ہے اوائل وان فورٹ کپ استعمال ہوگا اب یہاں جو یہ مسالے ہیں جس میں نمک حلدی پسا ہوا سابو دھنیا اور لال میٹس اس کو آپ مکس کریں گے اور ایملی کے گودے کی مدد سے اس کا ایک ٹھک سا پیسٹ بنا لیں گے یہ اس طریقے سے ہم نے مسالے پہلے مکس کر لیا اور ایملی کا گودہ یہ دیکھیں میں ڈالتی جا رہی ہوں اتنا ہی استعمال ہوگا جس میں یہ ایک گاڑا سا پیسٹ بن جائے بس یہ تیار ہے اب آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو اس کو چمچ کی مدد سے ہی بھنڈی میں بھر لیں یا پھر ہاتھ کا استعمال کر لیں جیسے آپ کو آسان لگتا ہے اس طریقے سے آپ نے یہ بھنڈیوں میں بھرتے جانا ہے ایک یہاں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیسے بھڑنا ہے یاد رہے کہ اس کے لیے آپ لمبی اور بڑے سائز کی بھنڈی لیں تو بہت اچھا ہے اس طریقے سے آپ اس میں بھرتے جائیں میں ساری بھر کے آپ کے سامنے حاضر ہوتی ہوں دوبارہ یہ یہاں پہ میں نے ساری بھر لی ہے چلیں اب اس کو پکاتے ہیں اوائل ڈالیں گے ون فورٹ کپ اس کے بعد اس میں لیسن ڈالیں گے لیسن ہلکا سا براؤن ہونے شروع ہوتا ہے تو اس میں ہم کلونجی اور زیرہ ڈال دیں گے یہ یہاں پہ کلونجی اور زیرہ ڈال دیا بس کچھ ہی سیکنڈ اس کو ہم فرائے کریں گے اور اس کے بعد اس میں جو بھنڈی ہم نے بھر کے رکھی ہے وہ اس میں ڈال دیں گے ہنڈی ڈال کے اس کو تھوڑا سا ہلا لیں گے سلائس کیا ہوا پیاز ڈالیں گے اس کو بہت ہلکے ہاتھ سے آپ نے مکس کرنا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ بعد آپ نے اس کو چیک کرنا ہے مجھے یہاں پہ پچیس سے تیس منٹ لگے تھے آپ پندرہ منٹ بعد اس کو چیک کرنا شروع کر دیں اگر بھنڈی کی لیس ختم ہو گئی ہے تو وہ تیار ہے نہیں تو اس کو تھوڑی دیر اور دم پہ رکھ دیں چولا آپ نے بلکل ہی آئیستہ رکھنا ہے ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے یہ بھری ہوئی بھنڈی تیار ہے اب دوسری طرف چلتے ہیں دوسری جو بنا رہی ہوں میں بھنڈی وہ ہے کرکری بھنڈی کرکری بھنڈی کے لیے یہاں پہ میں نے آدھا کلو بھنڈی لی ہے اس کے اس طریقے سے آپ نے ٹکڑے کر لینے ہیں میرے پاس فریز ہوئی بھنڈی ہے جو مسالہ ہم اوپر سے چھٹکیں یہ اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے کٹی ہوئی لال میرچ ایک ٹیبل سپون بھر کے چاڑ مسالہ ہے آدھا ٹی سپون تھائم ہے اور آدھا ہی ٹی سپون اوریگینو ہے ان سب چاروں چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اور یہ اوپر سے جب بھنڈی فرائے ہو جائے گی تو چھٹکیں گے بھنڈی کو فرائے کر لیتے ہیں ایک پین میں آپ نے آئل ڈالنا ہے اگر فریز ہوئی بھنڈی ہے آپ کے پاس میری طرح تو اس کو ڈی فروز بلکل نہیں کرنا آپ نے ڈائریکٹ آئل میں ڈال دینا ہے فرائے کر لیں گے شروع میں آپ نے اس کو میڈیوم فلیم پہ پکانا ہے اور جب وہ پکنے کی قریب ہو جاتی ہے تو آپ نے فلیم سلو کر دینا ہے اور اس کو سلو فلیم پہ فرائے کرنا ہے چمچہ چلاتے جائیں آپ کو چمچہ چلانے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ بھنڈی کپ کرکوری ہوئی ہے اور اگر ایسے نہیں پتہ چلتا تو آپ ایک دو اس کے پیسز نکال کے دیکھ لیں اور اس طریقے سے چیک کر لیں موسیقی یہ یہاں پہ کرکوری بھنڈی تیار ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی موسیقی ڈش آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے جو مصالہ تیار کیا ہے چار چیزوں کا اس کو اوپر سے اچھی مقدار میں چھڑکنا ہے اس پہ ڈالتے جائیں اور ایک چمچ کی مدد سے آپ نے اس کو مکس کرتے جانا ہے یاد رہے کہ مسالہ آپ نے جب بھنڈی گرم ہے اسی وقت ڈالنا ہے ٹھنڈی نہیں کرنی اور یہ بھنڈی تیار ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ